وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على صیتنا ومولانا محمد وبارک وصلح وصلح علی حمد و صلح کے بعد انتہائی واجب الہترام سعدات اکرام مشاق اضام علماء اکرام حاضرین مجلس یہ حضور مفکر اسلام کی انعیت ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بعد انعیت وقت فرمایا یہ آپ کی خاص مہربانی ہے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنا خوبصورہ ذکر ہو رہا ہے اور غوثِ آدم معبوبِ سبحانی دو باتیں اسے چنارد کرتا ہوں علم کی بات کی ہے اور الحمدللہ آپ ظہری علم باطنی علم رکھتے تھے شریعت اور طریقت کا علم آپ کے پاس تھا ایک مجلس میں کچھ لوگ آئے جب آپ شروع شروع میں وعد فرمانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ وعد کرتے ہیں اور فتوہ لگتے ہیں عمر کے جس حیثے میں یہ ہے تمام پہلیوں کا آتا مشکل ہے تو وہ ایک مجلس منقض ہوئی جس میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور معبوبِ سبحانی اس مجلس میں ہے فرمایا میرے علم کے کس پہلو پہ آپ کو اعتراض ہے کچھ بخیل ہرگوانے میں ہوتے ہیں ایسے ہی ان کو چھل ہوتی ہے احساسِ کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی نہ بولا ایک نکتہ حضور مفقر اسلام آپ نے گفتگو میں بیان کر چکے ہیں وہ بیٹھے رہے آپ نے فرمایا کچھ سوال کرو میرے علم کے کس پہلو پہ اعتراض ہے کوئی نہ بولے آپ نے فرمایا پھر میں چلتا ہوں انہوں نے کہا حضرت جات رہے ہیں ہمارا علم تو دے جائے وہ بھی سلب ہو گیا یہ آج نکتہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ علم ہی ختم ہو گیا کچھ نہیں رہا اور یہ آپ ان کے علم کے حقیقی وارث ہے کہ آج کی اس مجلسے میں ساری تقریر کو دوبارہ سنے جائے اس مجلس کو اس میں کئی مسئل پہ آج نیا جتفایا ہے ایک نیا رنگ پیش ہو آئے یقین کر کے جانے علم کے اعتبار سے آپ نے فرمایا اور مہران ہو گیا کہ امام غزالی جیسا آدمی کہتا ہے جو عبارت بھی آپ نے پڑھی کہ امام حسین کا ذکر ان سے تکلیف ہوئی اور وہی تقریریں بھی ان کی موجود ہیں ان کو رونا نہیں آتا ہے ہم تو تڑپ جاتے ہیں ان کا دکر بتائے تربلا کا نقشہ سامنے آجاتا ہے بچوں کی لاشیں سامنے آجاتی ہیں وہ خیمے سامنے آجاتے ہیں وہ جب رہے ہیں پیسے سامنے آجاتے ہیں دل اداس ہو جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر غنابی انہیں تکلیف ہوتی ہے اور بردار نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی ایک دن ہم آپ کے گھر میں گئے علماء کچھ اور بھی تھے یہ چین کرے وہ عبارت آپ نے لکھائی حضرت علامہ برکادمہ چشتی صاحب کے پاس وہ فوٹو موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یدید بھی ایک امام ہے تو پھر حضرت صحیح کہتے ہیں نا ان پر کیوں بات کرتے ہو اور کتابوں کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو جب بھی آپ کے پاس گئے جو بات بھی آپ نے کی ہے وہ ان کتابوں سے دکھائی ہے جو سنیوں کی کتابیں ہیں آج شیلوں کا نام لے کے رض کر دیا ہے کہ سفیدہ کی بات کرتے ہو بابیوں کا جناہ آج کی نشست میں الاد ہوئے آئے آج کے کول کے مانوں گے یا پسلی بات کو مانوں گے نارے تکبیر بھائے حضور زندہ میں ایک بات کہنے لگا نارے حیدری ان کا علم بدا کی قسم ان میں نظر آتا ہے غوثِ آدم کا علم آج کر رہے اعتراض شروع آجون کی مجلس میں ہر بات کا جواب آپ کو ملے گا اور دوسری بات یہ ہے غوثِ آدم مابوبِ سبانی کی ایک شان یہ تھی کہ سخی تھے کمال کے سخی تھے فرماتے تھے ساری دنیا میرے کبزے میں آ جائے میں پھوپوں کو کھانا کھلا دوں ساری دنیا میرے کبزے میں آ جائے میں غریبوں کو کھلا دوں دیکھا ہے کبھی ہاتھ رکا ہے جتنے کٹوں سے باتھے ہوئے وہ ہاتھ رکا ہے میں سب سے تھوڑا لینے آنا ہوں میں بولنا بیان سباناللہ بڑے بڑے نیکے گئے ہیں یہاں سب کچھ لیا ہے انہوں نے یہ غوثِ آدم کوئی کجوس ہوتے ہیں سخاوت کے بدلے میں کوئی توپکی ہوتے ہیں غوثِ آدم سخی ہے آج انگا کا سخی کسے دربار پہ کسی نشت میں کسی جانی بھی دکھا دو میں دیکھنا چاہتا ہوں غوثِ آواز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلائے آلم نور محمد محرمی کی لگتے جگر باتے ہوئے ہیں ہمارے سرسلے آلیا چشت کے سربراہ باتے ہوئے ہیں آدم سے گول بھی سکتے سرسلے کا تعلق ہے یہ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیوں میں لکچر دیتے ہیں یہ گورا بھی مسلمانکیاں ان مدرس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پاکستان لے کی جو رہے ہیں یہ فیض بانٹ رہے ہیں پر کون ہے ایسا جو اتنا بڑا سخی ہے کیا بات عقیدے کی آج کی اس لشر سے بے سب سوال بیان ہو چکے ہیں سب جواب آگئے ہیں اللہ ان کے ساتھ اندھا رکھے سامر شاہ صاحب کو دیکھا اس طرح ارفاظ میں آنگیئے ہیں آج اکرام کا انتاقیدہ چیز نہیں ہے نئی چیز نہیں ہے پھر بھی انہار کے ساتھ رہے ہیں وہ حدود کے بلا مفقر اسلام حضرات مختلف وقت نہیں ہے یہ آپ کی نایت ہے اتنی بڑی حسن کے بعد مجھے وقت نایت فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبھال کر دیئے